پورا دن ہم گریس میں تھے رات کو بھی ماہی تھے آج سبا بھی ماہی ہم تھے تو گریس میں کافی زیادہ مسائل لوگوں کے ہیں کنیکٹیوٹی کا معاملہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے اسی طرح ایلو سی پھنسنگ کا مسئلہ ہے سکولو میں سٹاپ کی کمی ہے حسدالو میں مسائل ہیں تو جتنا ہم سے ہو سکا اتنے مسائل ہم نے ایڈمیسٹیشنش دیکھ آپ کے اور ابھی ہماری حل سکنی کے ساتھ بھی میٹنگ ہے سندگر میں تو وہاں بھی ان کے مسائل انشاءاللہ اجاگر کریں گے اور امید ہے کہ سب مسائل برحلہ وال طریقے سے ٹائم بارڈ میں اندر میں حل ہو جائیں گے جو فائر وکٹمز کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت ہی انفجویٹ واردہ تھی میں بالکل وہاں اس وقت وہاں ہی ساتھ ہی کسی بستی میں تھا تو ہم بھی وہاں پہ گئے تو بیس کے لیے وہاں پرابلیم ہے کہ سٹاپ کی کمی ہے فائر سے سوالوں کے بعد اس نے یہ پتایا گیا کہ دو گاڑیا ہیں دو گاڑیاں ہیں لیکن ڈرائیور ایک ہے اگر دو گاڑی ایک ہوتی تو بات سمجھ میں آتی مشنری بھی خراب تھی تو ہم نے ابھی ڈی سی صاحب سے بھی گزارش ہی اور ڈی سی پیر سوال سے بھی گزارش کریں گے کیا آپ ان کی برپور معاونت بھی کریں وہ وہ عمر صاحب سے پوچھئے اب اگر اتنا میں ان سے کہوں گا اگر بانچ پاک کی حکومت پچاس سال ختم نہیں ہوئی تو کیا وہ پچاس سال تک انساز کریں گے پولٹیکل لڑائی لڑیں اس لیے میں نے انہیں سیجنسیں دیا تھا کہ آپ تک اوتھ نہ لے لیں جب تک کم سے کم سیٹی اٹھوٹ ریشٹور نہ ہو ہم یہ کہیں گے سور پیامے سے دس پیسے ہمیں ملا لیکن لگتا ہے کہ انہیں لال بکی لگانے کی جلدی ہے اور پریولیجز پرکس لینے کی جلدی ہے بہرحال انہیں جو بھی کہا وہ ان کی مرضی لیکن ہم آپ کی مسارت سے ان کو پوری ریاستر کے جمہور کشمیر کے لوگوں کو یقین ڈلاتے ہیں کہ جہاں بھی وہ کشمیری کے بات کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑا رہیں گے ہم تاموری اپوزشن کا رول اراغ کریں گے اور بودی سرکار سے بھی کہیں گے کہ مہربانی کر کے وہ عمر اللہ صاحب کو سرکار چلانے دیں ان کو تنگ نہ کریں ایل جی صاحب سے بھی امیر رکھیں گے یہ سٹیٹ میں کافی مسئبتیں دیکھی ہیں آپ سرکار کے ساتھ کاؤپریٹ کریں ڈیولپٹل ایشوز پر باقی ایشوز پر اور عمر اللہ صاحب سے بھی ایک بدارش ہوگی کی تین سو ستر پینتی سے نہ آپ کو کوٹ دیکھا آپ خود کہتے ہیں موڈی جی نہیں دیں گے اس کے لئے آپ کو ایک پولٹیکل مومنٹ چلانی پڑے گی اگر ان میں دم ہے وہ لڑے ہم ان کے ساتھ ہیں نہیں ہے تو اے آئی پی انشاءاللہ تینی تنہا وہ لڑائی لڑے گی سوال کچھا لیکن آپ دو ہزار چودہ پڑھی کہ ہم آگئے آپ انیس سو انہینوے کی بات کیجئے جیسے کہتے ہیں نکلے سے نمازیں بخش مانے گلے میں پڑ گئی روزے ہم سمجھتے تھے کہ فور پوئنٹ فارمولا سیلپ رول اٹانمی فپٹی ری پوزشن وہ تو وہاں ہی رہا موڈی جی نے گول پوشٹی چینج کر دیا اور جمہو کشمیر کے بیشتر جو لیڈرہ نے وہ ٹرائپ میں آگئے ہیں اب افسوس یہ ہے کہ جو نیشل نائنٹین فپٹی سٹیٹس ریشتور کرنے کی بات کر رہی تھی اب وہ مشکل سے کہہ رہے کہ ہمیں سٹیٹ وڈ واپس دے تو وہ بھی بعد میں دیکھیں کہ اگر ملے نہ ملے تین سو ستر کہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے موڈی جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوتی ہیں یہ بدقسمتی ہے لیکن کشمیر کے لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو بائیوخ نہیں ہونا ہے انصاف ہوگا اس کے لئے سیاسی لڑائی جاری رہے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر اوپر والے نے چاہا انجینر رشید عوامی اتحاد پارٹی لوگوں کے ساتھ کھڑا رہی اور اس کے لئے پلٹکلی یہ لڑائی ہم کشمیر سے نکال کے ڈلی کی پارلیمنٹ ہندوستان کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سیول سوسائٹی پلٹکل پارٹی زمان لیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے ظلم ہوا ہے انصاف کرنا ہی پڑے گا Thank you